دنیا بھر میں قریب ڈیڑھ سال سے جاری کرونا کا فہر فلحال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کرونا وائرس سے میوٹیشن کے کارن سامنے آ رہے ہیں نئے ویرنڈ کو ویگیانک کفی سنکرامک اور گھا تک مان رہے ہیں یہی کارن ہے کہ دوسری لہر کے ختم ہونے کے ساتھ ہی تیسری لہر کو لے کر آشنگ نائے دیس ہو گئی ہیں چونکہ کرونا ہر میوٹیشن کے ساتھ لگتار خطرناک ہوتا جا رہا ہے ایسے میں لوگوں کے مند میں سوال ہے کہ آنے والے ورشوں میں یہ اور کتنا گم بھی روپ لے سکتا ہے حالی میں کی گئے شود میں ویگیانکو نے اسی کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے ایک موڈلنگ ادھیان کے آدھار پر ویگیانکو کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ ورشوں میں کرونا وائرس بھی سامان زخام والے وائرس کی طرح ہی وہوار کر سکتا ہے یعنی کی ویگیانکو کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس کی گم بھیرتا آنے والے کچھ ورشوں میں کمزور ہوتی جائے گی موڈلنگ ادھیان میں ویگیانکو نے بتایا ہے کہ ایسے سنکیت ملے ہیں کہ آنے والے ورشوں میں کرونا وائرس کا سنکر مرزاد اتر انہی بچوں میں ہوگا جنہیں ٹیکہ نہیں لگا ہے اور یا پھر جو پہلے کبھی اس وائرس کے سمپرک میں نہیں آئے ہوں گے تو کیا آنے والے ورشوں میں کرونا کو لے کر چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آئیے آگے کی ویڈیو میں ادھیان کی مہاتپون باتوں کو وستار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں میں ہی زیادہ ہو سکتا ہے سنکرمل کا خطرہ ادھیان کرتا یو ایس نورویجن کے ٹیم کا کہنا ہے کہ چونکہ اب تک کہ تمام ادھیانوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ کرونا کی گمبیرتا عام طور پر بچوں میں کم ہوتی ہے اس لئے امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے ورشوں میں سار سی او وی ٹو وائرس کا پربھاو کم ہو جائے گا اور سنکرمل ویشوک آبادی میں کچھ ہی سوتا کی سیمٹ کر رہ جائے گا نوروے استیت اوسلو وشوی دیالے کے پروفیسر اوٹار بیون سٹیٹ کہتے ہیں کہ ابھی کرونا وائرس سے سنکرمل کے بعد گمبھیر مام لوگ کے سنکیز ضرور مل رہے ہیں لیکن اس ادھیان میں سامنے آیا ہے کہ اس کا اثر آنے والے سامنے میں کم ہونے والا ہے چھوٹے بچوں میں اسانتریت ہو جائے گا سنکرمل سائنس ایڈوانسز جنرل میں پرکاشت ادھیان میں ویگیانی کو نے بتایا ہے کہ ادھیان کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے ورشوں میں دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ ویسکوں اور عمر دراز لوگوں کا یا تو ٹی کا کرن ہو چکا ہوگا یا سنکرمل کی چپیٹ میں آنے کے کارن شریر میں ایمنٹی بن چکی ہوگی ایسے میں یہ لوگ وائرس کے سمپرک میں آنے سے پرتیرکشک ہو جائیں گے اس وجہ سے سنکرمل کا جو کم چھوٹے بچوں میں سان ناندرت ہو جائے گا ویگیانی کو کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کرونا وائرس اور انفلیونزا وائرس کے مام لوگوں کو اسی طرح سے دنیا کے کچھ حصوں میں سیمٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیا کہتے ہیں ادھیان کرتا پروفیسر اوٹار بیونڈ سٹیارٹ کہتے ہیں کہ شوہ سن روگوں کے اعتحاسک ریکارڈ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سمیں کے ساتھ مہماری کمزور ہو کر ان لوگوں پر شفٹ ہوتی گئی ہے جن کا ویکسینیشن نہیں ہوا تھا سال 1889-1890 میں روسی فلو کی مہماری اس کا ایک ادھارن ہے حالانکہ بیونڈ سٹیارٹ نے آگاہ کیا ہے کہ ادھی شریر میں کرونا کے خلاف بنی پرتیرکشہ کنی کارون سے کمزور ہو جاتی ہے یہ تو انو آئیو ورک کے لوگوں کے لیے زیادہ مشکل کھڑی کر سکتی ہے حالانکہ تب بھی پچھلے سنکرمند کی تلنا میں بیماری کی گمبیرتہ کم رہنے کے آثار ہیں کیا ہیں ادھیان کے نشکرش ادھیان کے لیے ویگیانکو نے ریالیسٹک ایج سٹرکچر گڑیتی موڈل کے آدھار پر کرونا کے بھوشی کے خطرے کو جاننے کی کوشش کی اس کے لیے چین، جاپان، سپین، یوکے فرانس جیسی گارہ دشو پر بیماری کے بوچ کو لے کر جانچ کی گئی ادھیان کے نشکرش میں ویگیانکو کا کہنا ہے کہ پرتیرکشہ اور جن سانکھے کی قیادہار پر کیے گئے اس چوت سے پتا چلتا ہے کہ کرونا کی مہماری آنے والے کچھ ورشوں میں تھم جائے گی حالکہ اس لکش کو حاصل کرنے کے لیے فیلحال جل سے جل سبھی لوگوں کا ٹھیکہ کرن کرنا آوشک ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں